بلا شبہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں گھسیٹ نے افواج پاکستان کے وقار کے منافعی بیانات داخنے اور سیاسی قلابازیوں میں کوئی پیچھے نہیں کبھی نواز شریف اور مریم نواز نے ملیٹری لیڈرشپ کا نام لے کر اشتیال انگیز اور نفرت انگیز بیانات دیے تو کبھی آصف زردانی نے ہوشیار ہوشیار کہہ کر اداروں کی ایڈ سے ایڈ بجانے کی دھمکی دی لیکن اقتدار ملنے کے بعد ترجیحات بدل جاتی ہیں آج اپنے دورہ ترکی کے دوران وزیراعظم شہباز شریف نے انقرہ سے ٹوئٹ کی کہ اگر کسی کو عمران خان نیازی کی عوامی اہدے پر نا اہلی کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت ہے تو ان کا تازہ انٹریو اس کے لیے کافی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے عمران خان کو منتنبے کیا کہ اپنی سیاست کریں لیکن حد سے تجاوز اور پاکستان کی تقسیم کی بات کرنے کی ہرگز حمد نہ کریں اطلاعات کے مطابق آج وزارت داخلہ کی کابینا کمیٹی نے لانگ مارچ کے دوران اسلام آباد میں مبینہ مسلح چڑھائی کے الزام میں عمران خان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے پر غور کیا لیکن عمران خان اپنی مضاہمتی تحریک اور اسلام آباد میں دوبارہ ڈیرے ڈالنے پر اب بھی ڈٹے ہوئے ہیں آج با شاہ میں جلسہ عام سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ قوم تیاری کرے پرسوں دیر میں جلسے میں آزادی تحریک کے اگلے لاحے عمل کا اعلان کریں گے ماملے پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹرین جنرل لٹائیٹ نعیم خالد لودی صاحب سابق سیکپی دفاع اور جناب آمیر زیہ صاحب سینر صاحبی اور سینر تجزیہ کر بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا لیفٹرین جنرل صاحب آپ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب کا بیان آپ کی نظر سے گزرا ہوگا وہ فرماتے ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہ کیے تو ملک دیوالیا ہو کر خانہ جنگی کی طرف جائے گا فوج خود بھی تباہ ہو جائے گی قوم ایٹمی اساسوں سے محروم ہو جائے گی اور خدا نہ خاصہ ملک کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے آپ کا رد عمل کیا ہے اس بیان کو سننے کے بعد جی سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ جو میری اسیسمنٹ ہے نہ ملک تقسیم ہوگا انشاءاللہ نہ ہمارے ایٹمی اساسیں کی جائیں گے یہ تو میں پہلے باور کروا دوں یہ میں اپنے پورے تجربے اور علم کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں میری صدا ہے تمام پولٹیکل لیڈر سے اور آپ نے ان کا ایک جائزہ بھی پیش کی ہے کہ وہ مربانی کر کے اپنی پولٹیکس میں ملک کی سالمیت اور افواج پاکستان کو نہ لے کر آیا کریں اپنا جو آپ نے لڑائی کرنی ہے آپ اس کو رکھیں آپ پولٹیکل ایرانہ میں رکھیں ایک تو یہ بات ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے خود جیسے بتایا کہ یہ جو خدشہ ظاہر کیا ہے معیشت کے خراب ہونے کے بعد پاکستان کے مختلف یہ آپ کو پتا ہے کہ مختلف ہمارے جو دشمن ہیں ان کا یہ پیرایا بھی ہے اور باقیدہ آپ امریکن اس میں چھپی ہیں چیزیں بلڈ بارڈرز کے نام سے اس کے علاوہ انڈینز یہ کہتے چلے ہیں میں کبھی بھی رین فورس نہیں کرنا چاہیے جو دشمنوں کا ایک پلان ہو یا جیسے بھی ہے لیکن یہ بھی آپ نے ہی بتایا اور درست کہا کہ یہ کوئی امران خان صاحب کا کوئی ایسا انوکھا خدشہ نہیں ہے یہ سب ہی نے یہ کام کیا ہے چاہے کوئی بھی پارٹی ہو چاہے نون ہو چاہے پیپل پارٹی انہوں نے اپنے اپنے گلوجستان کے بارے میں کہا گیا یہ نہ کیا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا صدارتی نظام کے بارے میں کہا کہ یہ ہوا تو وہ ہو جائے گا اور بھی آپ کو پتا ہے آپ نے خود جو مثال دی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو میرے اپنے خیال میں اس سے میں پریز کرنا چاہے اب جب کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو سیاسر سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کے چاہیے کہ ان کی مدد کریں ان کو واپس گھسیٹنے کے بجائے ان کا ذکر ہی نہ کریں ان کو باہر رہنے دیں اور بس یہ میں ضرور کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اور جس میں جب میں اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں چیف جسٹس کو بھی میں شامل کرتا ہوں آرمی چیف کو بھی شامل کرتا ہوں اتنا ضرور ایک کام بنتا ہے موجودہ حالات میں کیونکہ اس قدر کڑواہٹ ہے اس قدر دوری ہے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی میں کہ اگر کوئی درمیان میں نہ پڑا اور ان کے آپس میں بات چیت نہ کروائی تو واقعی ملک کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑے گا اور اس کو میں پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں سمجھتا لیکن یہ جو ان کو کھینچ کھینچ کے واپس لے کر آنا اپنے دور میں جو ان سے جتنا فائدے حاصل کرنے تھے وہ سب نے کیے پیپل پارٹی نے بھی کیے پی ایم ایل این نے بھی کیے پی ٹی آئی نے بھی کیے اور جب ان کے خلاف ہوتے ہیں تو وہ ادھر مل جاتے ہیں ان کے خلاف ہوتے ہیں تو دوسری پارٹی ادھر مل جاتی ہے یار اس کو بس کریں بہت کتائی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے انٹرفیرنس کی ہے انہوں نے مان بھی لیا ہے میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف جنرل صاحب واپس آتا ہوں آپ کے